نمشکار ملائے اپنے پیروں میں پہنتی ہیں بچیا جو ملائے اپنے پیروں میں پہنتی ہیں یہ چیز جو پائل ہے اور یہ جو بچیا ہے یہ پورے دیس میں سب سے زیادہ کہاں بنتی ہے اور کہاں بیچی جاتی ہے کہاں اس کے ہول سیلر سب سے زیادہ ہے کیا آپ کو پتا ہے اگر پتا ہے تو نیچے کمنٹ کرنا باقی میں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ وہاں سے علاقے بیشتے ہو کیا کیا طریقے ہیں بیشنے کے کیسے بیش سکتے ہو کیسے سستے میں خرید سکتے ہو کتنی روپے کی کیسے ملتی ہے یہ ساری باتیں آج میں اس ویڈیو میں کبر کروں گا پائل سب سے زیادہ پہنے جانا والا پروڈکٹ ہے اور اتنا زیادہ یوز ہوتا ہے میلاؤں میں سب سے پاپولر ہے بچیا اور پائل ہر میلہ اس کو پہنتی ہے تو اگر بات کریں کہ سیل کی تو ہنڈیڈ پرسنٹ بہت اچھا سیل ہوگا تو یہ جو پائل ہے یہ بکتی کہاں ہے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ مٹیریل کون کون سے یوز ہوتے ہیں ایک تو چاندی کی آتی ہے تو میں آج اس چاندی کی بائر کی بات نہیں کروں گا یہاں میں بات کروں گا جس کو ہم بولتے ہیں گوٹا چاندی گوٹا چاندی کیا ہوتا ہے کچھ لوگ گلٹ بولتے ہیں کچھ لوگ گوٹا چاندی بولتے ہیں اس ٹائپ کی جو پائلز ملتی ہیں وہ کہاں ملتی ہیں وہ ملتی ہیں مطورا کے رام داس مارکٹ میں کونسی مارکٹ رام داس مطورا میں ایک رام داس مارکٹ جس کو منڈی رام داس بولتے ہیں منڈی رام داس مارکٹ یاد رکھنا نام بہت امپورٹنٹ ہے منڈی رام داس مارکٹ یہ مطورا میں ہے میں خود گیا ہوں میں نے خود دیکھا ہے یہاں پہ بہت ساری دکانے ہیں جو ہولسل کی ہے اور بہت سارے منفیکچرر یہاں بیٹھتے ہیں جو یہ جو گوٹا چاندی کی پائل بچھیا اور اس سے ریلیٹڈ جو اور بھی جیولری ہے وہ بناتے ہیں یہ ایک پائل چاہیے یا ایسے چاہیے تو ایسے نہیں ملتی ہے موسکلی پائل کیسے ملتی ہے وہاں پہ کلو کے بہو میں ملتی ہے جیسے آپ نے ڈائیسو گرام لینا ہے آپ نے آدھا کلو لینا آپ نے ایک کلو اور بارہ سو کے آس پاس بارہ سو روپے کلو کے آس پاس مل جاتی ہے اور سستی بھی مل جاتی ہے اور مہنگی بھی مل جاتی ہے جیسی ڈیجائن جیسی کاریگری ہے لیکن ایک ایوریج کی بات کریں تو بارہ سو کے آس پاس آپ کو کلو میں وہ مل جاتی ہے اب سو چکھو کلو کتنی پائلے آئیں گی ایک کلو میں کتنی بچھی آئیں گی کتنی ساری مطلب آرٹیفیزیل جوالری بول سکتے ہیں اس کو آئے گی اب ٹھیک ہے سر آپ نے بتا دیا مارکٹ بتا دیا کہ یہاں سے کھری لینا ہے رامنا اور اب بیچیں گے کیسے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں تو اس کے بیچنے کے بہت سارے طریقے ہیں سب سے پہلا اگر آپ وہاں سے پائل آتے ہیں تو ایسا نہیں دکان لگا لو آپ کی کاسمیٹکس کی دکان ہے تو آپ سوچو کہ نہیں ہمیں پائل کا بھی سیگمنٹ لگا لیں اور وہاں سے پائل آئے تو یہ ایک مطلب انفیر چیز ہے اگر آپ کی دکان ہے اور آپ کو کچھ پائل چیز ہے تو آپ اپنے ہول سیلر سے ہی لے لو لیکن اگر آپ جتنے بھی ریٹیل کام کر رہے ہیں پائل میں جتنے بہت سارے سے لوگ ہیں جو ریٹیل میں بھی پائل بیچتے ہیں تو آپ کو وہاں سے لانا ہے تو جتنے بھی ریٹیل کی دکانیں سب میں جا جا کے اپنی پائل بیچنی ہیں ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے تو اس لیے اگر صرف آپ کو پائل بیچنی ہیں تو یہ کام کرو دوسری چیز اگر ہول سیلر کو پائل بیچنی ہے تو یہ کام سٹارٹ کرو یہاں سے لاؤ اور یہاں بیچ تو بہت کم مارزن لینا تو بہت اچھی سہل ہوگی جتنی زیادہ سہل ہوگی اتنا زیادہ آپ کا نام ہوگا اور آپ زیادہ اچھے سے کام کرو گیا تیسری چیز ہے کہ اگر کوئی مارکٹ ہے کوئی ایسی مارکٹ ہے جہاں پہ سبجیاں وغیرہ بکٹیاں کوئی بڑی مارکٹ ہے وہاں پہ آپ اپنی سوپ لگا سکتے ہو لیکن ایک چیز ہے دیکھیں چیزیں آپ اگر بلٹیبل چیزیں لگاؤ گے تو بکری کم ہوگی آپ کی پائل کی بکری کم ہوگی اگر آپ ایکسکلیوزیو وہی کام کرو گے جو آپ کرنے آیا ہو تو زیادہ پائل کی بکری ہوگی کچھ چیزیں یہ ہیں کہ یہ صرف گارنٹی ہے کہ یہ کالا نہیں پڑے گا یہ ایسا نہیں ہوگا تو گارنٹی آپ کو نہیں لینی آپ وہاں سے گارنٹی لاؤ آپ گارنٹی میں مجھ بیچو کہ نہیں ایسا ہے آپ جب ریٹرن ہے تو اس کو ریٹرن کرنا ہے کیونکہ آپ نے کہایا ہو اگر ایسے کسی سے بولتے ہو کیونکہ ان سب چیزوں کی بہت زیادہ ہم گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے تو آپ کو وہاں سے مال لانا ہے اور ایسے اپنے حساب سے بیچنا ہے ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ آپ کو فیری لگا کے اگر اس کو آپ بیچ سکتے ہو تو وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ایسے فیری لگا کے بیچ سکتے ہو لیکن جو سب سے زیادہ اچھا طریقہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ریٹرن سوپ میں جا جا کے اپنے اس پروڈکٹ کو بیچو اپنے اس مال کو بیچو اور اچھے سے بزنس کرو بٹ ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ کوئی بھی ویوسائے کرنے جا رہے ہیں گوٹا چاندی کا کام کرنے جا رہے ہیں کسی بھی چیز کا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ لو کہ آپ کو صرف سننے سے اگر کام ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا جب آپ آگے بڑھو گے تب ہی تب ہی تب ہی سپلتا ملے گی کوئی چیز سن لینے سے کوئی چیز سمجھ لینے سے صرف نہیں ہوگا تو یہ جتنا بھی میں نے پروسیس آپ کو بتایا ہے کہ کیسے کہاں سے لانا ہے کیسے بیسنا ہے تو یہ سب آپ کو کرنا چاہیے آپ کو اس مارکٹ کا ایک چیز اور یہاں کہتا چلوں کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہو تو اس مارکٹ کا سروے کرو اس مارکٹ میں جاؤ دیکھو کیسے بک رہا ہے پھر اپنی مارکٹ میں جاؤ دیکھو کتنے کی کیا بک رہی ہے اور وہاں سے پہلے اپنے آپ ہولسل مارکٹ میں چلے جاؤ وہاں دیکھو کیا ریٹ ہے وہ کیسے دے رہے پھر اگر ان سے بولو کہ میں جھے کلوں میں لینا ہے تو وہ کلوں کا کیا بہو لے رہے جب یہ سارا کا سارا چیزیں کر لو جب اپنے چیتر کی مارکٹ کا سروے کر لو کہ بھائی آپ کے چیتر میں کس روپے کتنے کی روپے کلوں بک رہا ہے گوٹا چاندی جو ہے وہ کیا ریٹ کیا بہو کے آرٹیکلز بک رہے ہیں کیا بہو کا بچھیا بک رہی ہے کیا بہو کی پائل بک رہی ہے جب آپ پورا سمجھ لوگے آپ کے چیتر میں یہ بھائو بک رہا ہے یعنی آپ کم سے کم 20% آپ کو کم وہاں ملنا چاہیے جب آپ اب وہاں سے 20% کم لاؤ گے تو 10% ان کو مارجن دے سکتے ہو 10% خود کا مارجن رکھ سکتے ہو اور ادھارالے سے بھی سکتے ہو تو کوئی بھی بزنس اگر آپ کو کرنا ہے کوئی بھی چیز کرنی ہے جہاں سے بھی آپ کو کرنا ہے تو بس ایک چیز یاد رکھنا اپنے لوکل مارکٹ کا سروے بتائے تب جب آپ وہاں جاؤ گے تو آپ کو بینیفیٹ ہوگا اور ڈائریکٹ چلے گئے آپ کو پوچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کے چیتر میں ہو کیا رہا ہے آپ کے چیتر میں کس طریقے کا مال بھی کر رہا ہے کیا ریڈ بھی کر رہا ہے تو کیسے لہا پاؤ گے ہو سکتا ہے وہاں مہنگا آپ کو لگا رہی ہے یار یہ تو میں اپنے چیتر میں میں نے پتا ہے کہ یہاں سو روپے کا تھا بھٹ یہاں آکے تو اپنے لوکل مارکٹ کی ہولسل مارکٹ میں ایک سروے کرنا ہے ایک چیز دیکھ نہیں ہے کہ بھائی کتنے کا کیا چلا ہے کیسا کیا ریٹ ہے کون سا پیٹر نے آپ پہ زیادہ یوز ہو رہا ہے کس چیز کی دیمانڈ جاتا ہے یہ سب پہلے سمجھ لیا پھر اس کے بعد ہم وہاں گئے پھر وہاں سے پھر مال لائے اور اسی چیتر میں جس میں آپ نے سروے کیا تھا بیسنے سٹارٹ کیا بس اتنا ہی ہے اگر اتنی چیز آپ سوال لوگے تو جرور بہت 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 آگے جا سکتے ہو بس اتنی کہنا تھا اگلی ویڈیو تک میں آپ سے پھر بھی دا لیتا ہوں تب تک کے لیے ممشکار